اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چڑیہ کوکن چنل جی ویبرز کیسے ہیں امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خود باش ہوں گے آج کی ہماری ریسپی ہے لودڈ فرائز جو ہم بنائیں گے بزار کے طریقے سے سیم کریں اور اس کو سرک بھی ویسے ہی کریں گے کہ بچے چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز ملے جو بزار سے ملتی ہو اور اس کی لوگ اور اس کی سرک جو وہ ویسے ہی ہو تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی لودڈ فرائز اپنے طریقے سے لودڈ فرائز تیار کرنے کے لیے چکن ہم نے لے لیا دو سب پچاس گرام سرک میرس دھنیا نمک دھنیا تو یہ ہم نے سارے مسالہ جات اس میں ڈال کے بس پانچ سات منٹ کے لیے اس کو میرینیٹ کرنا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیں گے اس میں ہمیں ادرک لسن وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو فرائیٹ میں یوز کرنا ہے تو اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد ہم دیں گے سٹے پانچ سی منٹ کا اس کے بعد کریں گے اس کو فرائیٹ لودڈ فرائز کے لیے آلو کو ہم نے سلائس کر لیا اس طرح نہ زیادہ باریک اور نہ زیادہ موٹے یہ تقریباً آدھا کلو آلو ان کو پانی میں بھگو دیا تھا پھر پانی دین کر کے اس کو بھنے باسکٹ میں رکھ دیا تھا اس کو ہم نے باؤل میں ٹرانسفر کر لیا تو تقریباً دو چھٹکی پہلے نمک ڈالیں گے اس کے اوپر اور یہ دو چمچ میدہ اور دو چمچ بیسن دو چمچ میدہ دو چمچ بیسن ہے یہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو کریں گے اچھی طرح سے مکس اور ساتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کریں گے صرف دو سے تین چمچ پانی آپ پہلے ڈالیں اور اس کی کوٹنگ کریں ہاتھوں سے مکسنگ اچھی ہوگی کیونکہ اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ ہوگی تو کرنچی بنتے ہیں یہ کوٹنگ اس کی اچھی طرح سے ہوگی اچھی طرح سے مکس ہوگیا تو چلے کرتے ہیں اس کو فرائے چلے جی لڑڑ فرائے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنا چکن جو میری میٹ ہم نے کیا تھا وہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو ہم ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے فرائے کریں گے پہلے تھوڑا سا اس کو مکس کر لیتے ہیں تو یہ اپنے ہی پانی میں ہو جائے گا اور ہمیں اس میں کچھ کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو اچھے مکس کر کے ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے دھام کے چھوڑ دیں تو یہ ہمارے ٹکا بوٹی فرائے کے لیے پیار ہو جائے گا چکن تو اس کو کرتے ہیں دو فلیم پہ دس منٹ کے لیے چلے جی چیک کرتے ہیں پانی ہو گیا ہمارا ڈرائے تو بس ہم نے اتنا ہی اس کو کرنا ہے بس تھوڑا سا اس کو کر کے تو ہم کرتے ہیں اس کو بال میں ٹرانسفر تو کڑائی رکھتے ہیں تو کرتے ہیں چپس فرائے جیلے جی کڑائی ہم نے چلے پہ رکھ لیے آئیل ڈال کے ہم نے اس کو پل ہیٹ پہ ہیٹ کر لیا تو اب کوٹ کیے جو ہمارے آلو ہیں وہ اس وقت چپس ڈال دیتے ہیں اس میں تو ہم نے تقریباً دو منٹ تک اس میں چمچ نہیں چلانا 2 سے 3 منٹ کیونکہ اگر آپ چمچ چلائیں گے تو اس کی جو کوٹنگ ہے وہ اتر جائے گی تو میڈیم سے تھوڑا ہائی کی طرف میں نے اس کا فلیم رکھا ہو ہے تو اسی فلیم پہ ہم نے ان کو روز کرنا ہے جب تک کہ یہ براؤن نہیں ہو جاتے لائٹ براؤن گولڈن کلر آتا ہے چمچ ہم نے نہیں چلانا 3 منٹ تک چلے جی 3 منٹ ہو گئے اب ہم اس کو چمچ چلا چلا کے رکھ لائدہ بھی کر لائدہ اور دوسرا چمچ چلا چلا کے حلال آگئی ہم نے ان کو کلر دینا لائٹ بلٹتے رہنے تاں کہ کلر ایک جی سب پہ آئے چلے جی ہو گئے ہمارے چپس گولڈن براؤن تو اسی ہائی فلیم پہ ہم نے لہ فلیم لہ نہیں کرنا کیونکہ اس سے اس کے اندر پھر آئل زیادہ رہ جاتا ہے تو اسی طرح ہم نے ان کو سٹینر میں نکال لینا چاڑ مسالہ آپ اپنے تیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے میں نورمل ڈا رہی ہوں اس ٹویسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو کر لینا ہے ٹرانسفر اس میں چپس ٹرانسفر کر لگتے ہیں ہم اس کنٹینر میں جس میں ہم نے سرف کرنے ہے لڈرڈ پھائز بنانے کے لیے کترے ہم کر دیتے ہیں ایڈ کیچپ یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں اس پر میونیس یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں میں نورمل کر رہی ہوں ٹکن جو ہم نے فرائی کیا تھا یہ ایڈ کر دیتے ہیں ہم یہ تھوڑی سی شملا میچ میں نے کیوز میں کٹی بھی ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں تھوڑی سی ٹماٹر ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں چیز یہ سپریڈ کر دیتے ہیں کرش کیوی چیز ہے ہمارے پاس تو چیز کے پاد کریں گے آلیف اور ایک دفعہ پھر کیبیچ اور ٹماٹر چیز آپ اپنے ٹیس کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہمارے یہ شملا ہے تھوڑا سا وہ بھی اوپر ایڈ کر دیں گے خوبصورتی کے لیے اور تھوڑے سی ٹماٹر ہم ڈوچار یہ کر دیں گے اور آلیف یہ کر دیں گے ہم اوپر تو اس کو ہم ایک منٹ کے لیے اوون میں اوپر سے میلٹ کرنے کے لیے صرف ایک منٹ کے لیے تو چلیں اوون میں ڈالنے کے بعد دکھاتی ہوں تو یہ ہیں ہمارے آج کے لورڈڈ فرائز جو میں نے کیا اپنے طریقے سے تیار اور اگر نے تھوڑا سا سپرنکل کر رہی ہوں آپ کی مرضی کے مطابق آپ مرضی کے مطابق دال سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی لک چیک کریں امید ہے آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی یہ تھے ہمارے آج ریسپی اللہ فیز ریسپی ریسپی ریسپی